تو آپ ایسے اکثر لوگ آپ کو ملیں گے کہ ہر کوئی بڑا بزرگ سے بیت ہوں گا میں کہ بڑا بزرگ کیا ہوتا ہے؟ اول تو پہلے یہ بتاؤ کہ کون سی کتاب ہے اللہ میں نے کوئی نیوز لیٹر چھاپا ہے کہ یہ بڑا بزرگ ہے یہ چھوٹا بزرگ ہے؟ میں ایک مالشیم میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ پاک تو اکثر طور پر بڑے بڑے بزرگوں کو چھپاتے ہیں ظاہر کے حالات میں تو بظاہر میں آپ کو لگ رہے ہیں کہ صبح سودا لینے بھی جا رہا ہے اور کام میں بھی جا رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے اب اس کا اپنا اس کا اللہ کا اشتہزار کیسا ہے مقام حضوری پہ وہ ہے وہ تو اس کا اندر کی کیفیت ہے نا اور اللہ پاک ان لوگوں کو دانستہ چھپا لیتے ہیں ان چیزوں میں تو یہ بڑا بزرگ کون ہے؟ ہمیں کیا پتہ ہیں؟ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ پیر کی مثال ہے نلکے کی طرح وہ ایک نلکہ ہے چاہے کوئی بھی ہو وہ ایک کنیکشن ہے پیر بڑا ہے یا چھوٹا ہے نلکے میں سے تو پانی آئے گا اب نیچے اگر ہم نے پیر بہت بڑا ہے چھو ٹیوب ویل کا نلکہ ہے اور نیچے ہم نے چھوٹا سا پیالی رکھ دیئے چائی کی اس میں کتنا پانی آئے گا چائی کی پیالی جیسا پانی آئے گا اس سے زیادہ تو نہیں آسکتا پیر تو بہت بڑا ہے اب پیر چھوٹا ہی ہے مگر میں نے نیچے بارٹی رکھ دیئے تو اب بتائیے تو اصل چیز کیا ہے اصل چیز اس رستے میں یہ ہے کہ اخلاص للہیت کہ ہم انسان اللہ کا نام سیکھے بھی اس واسطے ہے کہ اللہ کے لیے سیکھے یا اب اس میں چیلنج کیا مرید کے لیے بھی کیا چیلنج ہے جو عام طور پہ ہوتا ہے وہ کیا کہ ہم بعض اوقات جانتے ہوئے بعض اوقات انجانے میں اصل میں کیفیات کے طلبگار ہوتے ہیں کشف کرامت چہرے نورانی ہوگا لوگ تعریف کریں گے یوں نہیں مطلب شیطان یوں نہیں پسلا تھا کہ آپ واقعے کہہ رہے ہیں نہیں میں تو اس واسطے کر رہا ہوں ویسے تو کہے کہ نہیں تو تو اللہ کے لیے کر رہا ہے مگر جب کسی نے تعریف کر دی کہ جی ماشاءاللہ آپ کے چہر پہ کیسا نور ہے تو ایسا خوش ہو گئے اور کسی نے تعریف نہیں کی عدب نہیں کیا یہ نہیں کہا یا آپ تو بڑے دیندار ہو گئے ماشاءاللہ تو اس وقت وہ نہیں کہہ رہا ہے تو آپ کو بڑی اندر سے کھڑن ہو رہی ہے یار یہ عجیب آدمی اس کو اتنا نہیں بتا کہ میں کون ہوں میں تو ایسا اتنا ذکر کرتا ہوں اور دو گھنٹے مراقبہ کرتا ہوں اور اتنی تذبیحات پڑتا ہوں اور یہ دیکھو دین کی بات ہے مجھے بتا رہا ہے اس کو نہیں بتا کیا مطلب ہوگا مطلب یہ وہ کہ میرے اندر تو یہی خوش یہ اصل طلب یہی تھی کہ مجھے کوئی بڑا کہے میری کوئی تعریف کہے خود نمائی میرا تعظیم کی جائے چاہے پیر ہو چاہے مرید ہو اصل یہی کی للایت کہ مخلوق کرے نہ کرے اس کو فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے وہ اپنے کام میں لگا رہے ہر وقت کس کام میں کہ میں کل وہ مطالعہ کر رہا تھا اکمال شیم کا اس میں یہ ہی تھا کہ ان چیزوں کے بجائے وہ اس خوج میں لگا رہے کہ میرے میں کیا عیب ہے میں اپنا عیب کیسے دور کروں میں خوش شریعت کے اوپر کیسے آ جاؤں اصل مقصود یہ ہے نہ کہ اس کا انتظار کرنا کہ مجھے مراقبے میں یہ نظر آئے گا کل کی بات پتہ چلے گی یا فلانہ ہوگا یا میں آسمانوں پہ گھوم رہا ہوں گا ہو گیا ہو گیا نہیں وہا نہیں وہاں فرق دونوں میں کوئی نہیں مگر یہ انجانے میں نہ چاہتے وہ بھی بعد میں یوں کہوں گا کہ بعض وقت یہ نہیں کہ ہم واقعی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں یا اٹلیس دانے سے کانشنسلی اپنے آپ کو یہ مان کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں نہیں نہیں ہم تو مراقبہ کا ذکراللہ کا کریں مگر اندر سے یہ خواہش جس دن کچھ نظر آ گیا اس دن بڑی خوشی آ رہے ہیں اس دن تو میں بزرگ ہو گیا جس دن نظر نہیں آیا اس دن یاد پر پتہ نہیں کیا مسئیبت ہے یاد میں تو گھنٹوں بیٹھا رہا ہوتا ہی نہیں بات یہ کہ ہم اگر اللہ کے لیے بیٹھے ہیں اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں اور آپ جب ایک گھنٹہ اللہ کی یاد میں بیٹھے رہے تو بس آپ کو آپ کا مقصود حاصل ہو گیا مقصود یہی تھا نا کہ اللہ کی یاد تو آپ کو تو آپ کا مقصود حاصل ہو گیا اب اگر کوئی چیز نظر آئی نہیں آئی کوئی آواز آئی کوئی فرشتہ ملا نہیں ملا اس سے کیا فرق بڑھتا ہے مگر میرے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے اور جس دن ہو گیا تو میں خوش ہوں نہیں ہوا تو نہ خوش ہوں اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں سے ان کے ہونے نہ ہونے دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی نے جوتی اٹھائی تو بھی فرق نہیں ہے کسی نے جوتی ماری تو بھی فرق نہیں ہے یہ بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل کام ہے سلوک تیبی اسی طرح کرنا چاہیے اسی نیت سے کرنا چاہیے